بسم اللہ الرحمن الرحیم مرنگا کی ٹائپ کون سی ہے گھر میں کون سا مرنگا لگانا ہے مولیوں کے لئے کون سا لگانا ہے پتوں کے لئے کون سا لگانا ہے درخت بنانے کے لئے کون سا لگانا ہے جانوں کے چارے کے لئے کون سا لگانا ہے کیا مرنگا کی کوئی ورائٹی ہے دنیا میں جو بقاعدہ اپروڈ ورائٹی ہے وہ ایک ہی ہے جس کا نام پی کے ایم ون ہے اس کی سیلیکشنز پی کے ایم ٹو بھی ہے اب ایک اور مومکس تھری بھی آئی ہے وہ تامل نادو کا ایک ریسرچ ادار ہے جس نے اپروو کی ہے وہ پی کے ایم وان ہے وہ دنیا میں اب سب سے زیادہ بزنس اسی کا ہے لیکن جو میں نے ریسرچ کی ہے اس کے مطابق دنیا کی سب سے سب سے بہتر جو مرنگا ہے پیداوار میں بھی غزائیت میں بھی میڈسنل ویلیو میں بھی وہ رہیم یار خان کے علاقے کا ہمارا نیٹو مرنگا پی کی ایم وان سے بھی کہیں بہتر ہے کہ مرنگا کا ہر پودا دوسرے سے تھوڑا مخلف ہے یہ سائنس کی ٹرمنالوجی میں کراس پولینیٹڈ ہے اس کے پھول ایک مرنگا اس علاقے میں اگر دو تیر مرنگا لگے ہوئے ہیں نا تو جب ان کے پھول بنیں گے نا تو ان کے پولن اڑ کے ایک دوسرے کو چلے جائیں گے اور وہ آگے مکس ہو جائیں گے تو یہ مکس ہے کوئی پوچھتا ہے جی میں کیڑا مرنگا لگا ہوا تو مرنگا کی ورائٹی کوئی نہیں ہے ایون سیلیکشن بھی نہیں ہے درختوں کی ورائٹی بنانا بڑا مشکل گاہ میں فصلوں کی بن جاتی ہے جب ہم پتوں کا نیلسز کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میڈیسن نیوٹریشن ویلیو سب کی ملتی چلتی ہے ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا اس لئے ہم کہتے ہیں جو بھی مرنگا لگانا ہے لگا لیں لیکن پھر بھی ڈیفرنس ہے تو اگر آپ مولی کی فصل کے لیے لگانا ہے تو سفید بیج بہترین ہے سوہانجنے دی مولی کا اچار جو بنتا ہے اس کے جو جڑ ہے وہ نرم ہوتی ہے اس کے اندر ریشہ نہیں ہوتا باقی کیا ہوگی کہ اگر آپ کالے بیج بہت لگا لے گی تو اس میں ریشہ آجے گا جب دانتوں سے توڑے گے ریشہ دانتوں میں پھسے گا اس کی مولی کا ریٹ اچھا نہیں لگتا دوسرا ہے کہ اگر آپ نے بیج لینے ہیں آپ کا مقصد ہے کہ آپ نے تیل لینے ہیں پیکی ای ون اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس کی پھلی تقریبا چار فٹ تک چلی جاتی ہے دنیا کی لمبی ترین پھلیوں میں ہیں ہماری جو باقی لوکل پھلی ہے وہ پونے فٹ سے لے کے ایک فٹ کے درمیان یہاں چلتی ہے لیکن یاد رکھیں پیکی ای ون ہائیبرڈ ہے اس کا بیج آگے یوز کریں گے اس کا بیج آگے پودے بنانے کے کام نہیں آتا بس ہر دفعہ آپ کو نیا بیج انڈیا سے لینا پڑے گا یہ مناپولی ہے ہائیبرڈ جیسے باقی ہائیبرڈ کی ہوتی ہے پیکی ای ون سال میں چار سو سے ساڑھے چار سو پھلی دیتا ہے جو سفید والا تھا وہ ہزار سے دو ہزار اور جو کالے والا مرنگا ہے جو کہ ملتان رہیمی آرخان کے علاقے میں وہ سال میں ایک دفعہ اس نے پھلیاں دینی مئی میں کتنی پھلیاں دیتا ہے آٹھ ہزار تک تو ہم نے گینی ہے ایک درخت مقابلہ ہی کوئی نہیں اچھا اگر آپ نے لینے پتے تو سفید ان حضر کی ازنان لگائیں پنجیٹ کسیلا ٹیسٹ بہت زیرا سفید مرنگا کے جو پتے ہیں اس کا پاورڈر بنا کے اب آپ جب اس کو کھانے کوشش کریں گے تو انتہائی برا ذائقہ اس کو کیپسول میں بن کر کے دیا جاسا ہے نیوٹریشن ویلیو ٹھیک ہے اگر تو کیپسول بنانا ہے یا گولیاں بنانا نہیں ہے پھر بے شک سفید لگا لیں کیونکہ اس کے پتے بہت ہوتے ہیں کوئی میچ ہے اتنے پتے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے لگانا ہے عام طور پر جانروں کے چارے کے لیے فاورڈر کے لیے اور لوگوں کے کھانے کے لیے تو اس کے لیے اس طرح کا جتنا زیادہ کالے رنگ کا بیج ہوگا اتنا اس کا ٹیسٹ مائلڈ ہوگا یہ جانور بھی کھا لیں گے اس کو انسان بھی انسانی سے کھا لیں گے پیکی ون کا ٹیسٹ بھی بہت مائلڈ ہے وہ بھی بہت مائلڈ ہے برائٹی کوئی نہیں ہے تگڑا سیت مند جہاں سے درخ نظر آتا ہے اس کی پھلیاں لیں وہ کر لیں یا ٹرسٹڈ سورس سے لے لیں وہ جی بہت شکریہ جی تھنکی بہر مچ